بولی ووڈ کے مسہود نردے سکت انراغ کشیب ان دنوں اپنے آگمی فلم بیڈ کوپ کو لے کر سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں حال ہی میں اس فلم کے پروموسن کے دوران وہ فلموں کی لاغت کے بارے میں بھی بات کرتے نظر آئے شاہت ہی انہوں نے شاہرک خان، سلمان خان اور عامر خان کے بارے میں بھی کئی کھلا سے کیے آئیے جانتے ہیں انراغ نے تینوں خانوں کی تعریف میں کیا کچھ کہا ہے انراغ کشیب بولی ووڈ میں الگ الگ کشم کی فلمیں بنانے کے لیے مشہور ہیں ان کی فلموں کی کہانی جبردست ہوتی ہے لیکن فلم کے لیے بجٹ ان نردے سکو کی تلنا میں کافی کم ہوتی ہے حال ہی میں نردے سک نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ شاہرک خان، شلمان خان اور عامر خان اپنے فلموں کے لیے فیز نہیں لیتے ہیں اور سب سے خاص بات یہا ہے کہ ان کی ہی فلمیں باکس آفیس پر سب سے زیادہ کمائی کرتی ہیں انراغ کشیب اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں شاہرک خان، شلمان خان اور عامر خان بولی ووڈ کے سب سے زیادہ کاشٹ کونسیسیس سٹارز ہیں وہ اپنی ہر فلم کا بیک اینڈ لے کے چلتے ہیں وہ پروفٹ سیئرنگ موڈل پر کام کرتے ہیں ان کی کوئی فلم مانگی نہیں ہوتی وہ جانتے ہیں کہ فیز کی وجہ سے فلم نرمان میں کتنی مسکلے آتی ہیں میں خود کم بجٹ کی فلم میں بناتا ہوں انراغ کشیب ایک ایسی نردیسک ہے جن کو دیکھ کر درسک سینے میں گھروں تک کھچے چلے آتے ہیں